بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی ایسے کے ساتھ میں ہدانش ملی کا یہ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر پنجاب میں فوجی حملہ پر حملہ کرنے والے چار ہزار اکسو بیس شرپسندوں میں سے دو ہزار دو سو نوے کی شناکت ہو گئی جبکہ ایک ہزار اکسو اکیاسی حملہ اور گرفتار اور اکھتر فیصد مفرور ہیں پولیس ریکارڈ کے مطابق جناح ہاؤس لاہور پر حملہ کرنے والے اٹھارہ سو شرپسندوں میں سے ایک ہزار اکسو پچیس کی شناکت ہو چکی ہے اور پانسو تیرہ شرپسند گرفتار کیے جا چکے ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسکری ٹاور پر ایک ہزار شرپسندوں نے حملہ کیا جن میں سے ایک سو اکیس کی شناکت ہوئی اور اکیاسی کو گرفتار کیا جا چکا ہے رالپنڈی میں جی ایچ کیو پر تین سو شرپسندوں نے حملہ کیا ایک سو اٹھاون کی شناکت ہوئی اور ایک سو نوے گرفتار ہیں اور اس کے علاوہ حمزہ کیم پر ایک سو پچاس شرپسندوں نے حملہ کیا جن میں سے پچانوے کی شناکت ہو سکی اور ستتر گرفتار ہیں پولیس ریکارڈ کے مطابق پی اے ایف بیس میانوالی میں ایک سو ستتر حملہ آفروں میں سے ایک سو باون شناکت ہو چکے ہیں جن میں سے ایک سو تین گرفتار ہیں گجرانوالا کینٹ میں چار سو افراد نے حملہ کیا جن میں سے تین سو چھالیس کی شناکت ہوئی ہے اور ایک سو بہتر گرفتار ہیں پولیس نے پی ٹی آئی کے صدر چوہدری پرویز اللہی کو عدالت میں پیش کر دیا انٹی کرپشن پولیس سخت سیکیورٹی میں سابق وزیراعلا پنجاب پرویز اللہی کو لے کر زلہ کا چہری پہنچی سابق وزیراعلا پرویز اللہی نے کمرہ عدالت میں بیٹے سے بھی ملاقات کی پروسیکیوشن کی جانب سے تحریک انصاف کے صدر پرویز اللہی کے ریمانڈ کی استدھا کی جائے گی واضح رہے کہ پرویز اللہی کو کل انٹی کرپشن نے لاہور سے گرفتار کیا تھا پرویز اللہی کے خلاف انٹی کرپشن میں سرکاری ٹھیکوں میں کمیشن لینے کے الزام پر مقدمہ درج ہے ان کے خلاف لاہور کے تھانے میں کار سرکار میں مداخلت اور پولیس پر تشدد کا مقدمہ بھی درج ہے تحریک انصاف کے صدر چودری پرویز اللہی نے خود کو بے گناہ قرار دے دیا لاہور میں عدالت میں پیشی کے موقع پر سابق وزیراعلا پنجاب نے میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کی چودری پرویز اللہی نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں اور پاک فوج کا حامی ہوں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کارکنان کے لیے پیغام ہے وہ تگڑے رہیں گھبرانا نہیں ہے واضح رہے کہ پرویز اللہی کو کل انٹی کرپشن نے لاہور سے گرفتار کیا تھا پرویز اللہی کے خلاف انٹی کرپشن میں سرکاری ٹھیکوں میں کمیشن لینے کے الزام پر مقدمہ درج ہے ان کے خلاف لاہور کے تھانے میں کار سرکار میں مداخلت اور پولیس پر تشدد کا مقدمہ بھی درج ہے وزیراعظم کے مشیر برائے کشمیر و گلگت بلتستان کمرزمان کائرہ کا کہنا ہے کہ چیرمین پی ٹی آئی اپنے رویے پر ندامت محسوس کریں تو مذاکرات کے لیے دوبارہ سوچا جا سکتا ہے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کمرزمان کائرہ نے کہا کہ مشکلات کی باوجود عوام کو بڑا ریلیف دیں گے پی ٹی آئی سیاسی محاصر پر کشیدگی اور انسانی حقوق کی پامالی کا رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے اس کے جھوٹے الزامات قابل گریبت ہیں تاہم سیاسی جماعتوں پر پابندی کے حق میں نہیں انہوں نے کہا کہ نو میئی کے واقعات میں ملوث افراد کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے نو میئی کو پی ٹی آئی نے سوچی سمجھی سازش کے تحت فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا ان واقعات میں ملوث افراد کو سزا ملنی چاہیے البتہ چیرمین پی ٹی آئی اپنے رویے پر ندامت محسوس کریں تو مذاکرات کے لئے دوبارہ سوچا جا سکتا ہے کمر زمان کاہرہ نے مزید کہا کہ خواتین کے حوالے سے سوچل میڈیا پر غلط تاثر پیدا کیا جا رہا ہے اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو سامنے لائیں میں پہلا شخص ہوں گا جو اسے قانون کی ذت میں لاؤں گا پی ٹی آئی چھوڑنے والے فیاض الحسن جوہان کی جہانگیر ترین سے ملاقات ذرائع کے مطابق ملاقات میں مستقبل کے سیاسی لاحے عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا دوسری جانب تحریک انصاب کے سابق رہنما جہانگیر ترین کی جانب سے اپنی نئی سیاسی جماعت کے قیام سے متعلق مشاورتی عمل جاری ہے جہانگیر ترین نے اسلامباد میں اپنی لیگل ٹیم سے بھی مشاورت کی ہے اور انہوں نے الیکشن کمیشن میں پارٹی کی ریجسٹریشن سے متعلق لیگل ٹیم کو ہدایات جاری کر دی ہیں جہانگیر ترین نے اپنی نااہلی سے متعلق ممکنہ پیٹیشن پر بھی لیگل ٹیم سے مشاورت کی ہے واضح رہے کہ جہانگیر ترین نے دو روز کے دوران بیس کے قریب سیاسی رہنماوں سے ملاقاتیں کی ہیں ڈاکٹر آفیا کی بہن ڈاکٹر فوزیا نے امریکی مسلمانوں سے اپنی بہن آفیا کے لیے مالی، قانونی اور اخلاقی مدد فرام کرنے کی اپیل کی ہے پلانو اسلامی سینٹر میں ڈاکٹر فوزیا اور سینٹر مشتاق احمد نے مسلم کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں جیل حکام نے بہت تعاون کیا ڈاکٹر فوزیا نے کہا کہ امریکی مسلمان اپنی بہن ڈاکٹر آفیا کے لیے فانڈ اکٹھا کرنے میں ہماری مدد کریں اس موقع پر سینٹر مشتاق احمد نے کہا کہ میں اپنی بہن ڈاکٹر آفیا سے ملنے ذاتی حصیت میں آیا ہوں میں پاکستانی حکومت کی نمائندگی نہیں کر رہا امریکہ میں مقیم مسلمان انسانی حقوق کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں اس کے علاوہ ڈاکٹر آفیا صدیقی کے لیے ٹیکسس کی پلانو مسجد میں دعا بھی کرائیں گے اردن کے ولی اہد شہزادہ الحسین بن عبداللہ دوم دوستوں اور رشتداروں کے جھرمت میں سعودی خاتون رجوہ السیف کے ساتھ شادی کے بندن میں بند گئے شاہی محل میں منقضہ شادی کی تقریب میں امریکی خاتون اول جل بائٹن قطر کی شیخہ اور اس کے علاوہ بیلجیم سپین ڈنمارک نیترلینڈ اور جاپان کے شاہی گھرانوں کے افراد نے شرکت کی شادی تقریب میں برطانوی ولی اہد شہزادہ ویلیم اور ان کی اہلیاں بھی شریک ہوئیں شاہی محل میں ہونے والی تقریب میں ساتھیوں کے ہمراہ روایتی رکس کیا جبکہ مقبول بینڈز کی پرفارمنس نے تقریب میں چار چاند لگا دیئے شہزادہ حسین بن عبداللہ کی شاہی بھارات میں ان کی سفید رنگ کی گاڑی آٹھ سرخ لینٹ رورز اور گیارہ موٹر سائیکلوں کے جھرمت میں دارالخلافے کی سڑکوں سے گزری جہاں ہاتھوں میں نیک خواہشات کے پوسٹرز اور قومی پرچم لیے ہزاروں شہریوں نے ان سے نیک خواہشات کا اظہار کیا جونئر ایشیا کپ ہوکی ٹورنامنٹ کے فائنل میں بھارت نے پاکستان کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا امان کے شہر سلالہ میں ہونے والے ایونٹ میں بھارت نے پاکستان کو فائنل میں شکست دے دی بھارت نے چوتھی مرتبہ جونئر ایشیا کپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا بھارتی جونئر ہاکی ٹیم نے پاکستان کو دو ایک گول سے شکست دے فٹبال سپر سٹار میسی روان ہفتے فرانسیسی فٹبال کلب پی ایس جی کو خیر بات کہہ دیں گے پی ایس جی کے ہیڈ کوچ کے مطابق جو میرات کو تصدیق کی گئی ہے کہ ان کی ٹیم کے سیزن کے خاتمے کے ساتھ پی ایس جی میں میسی کا وقت بھی ختم ہو جائے گا میسی کا پی ایس جی کے ساتھ معاہدہ جون کے آخر میں ختم ہو رہا ہے اور وہ ہفتے کو کلر مون کے خلاف لیگ کے فائنل میں آخری مرتبہ فرانچ کلب کی جرسی میں میدان میں اتریں گے امریکی خبر سان ادارے کے مطابق کہنا ہے کہ فٹبال کی تاریخ کے بہترین کھلاڑی کی کوچنگ کا عزاز حاصل ہوا یہ پارک ڈیس پرنسس میں ان کا آخری میچ ہوگا اور امید ہے کہ ان کا پرتفاہ استقبال کیا جائے گا فرانچ کلب نے اگز دوزار اکیس میں میسی کے ساتھ چیمپینس لیگ جیتنے کے عزائم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا فرانسیسی لیگ میں میسی کا یہ تجربہ خاصا تلخ رہا مجموعی طور پر بہت اچھے داد و شمار کے باوجود وہ پی ایس جی کے بہت سے شائقین کے خیال میں ٹیم کی خامیوں کی وجہ رہے اور یہی وجہ ہے کہ حالیہ ہفتوں میں بار بار شائقین میسی کے نام کو تنزیہ انداز میں پکارتے نظر آئے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایسے یا پھر کریں وزٹ ہماری ویب سائٹ کا دیسی ٹی وی یو ایسے ڈاٹ کام